میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں نے کیا جرم کیا تھا کہ رات کے بارہ بجے آپ نے عدالتیں لگائی اور میرے میرے عونربل ججز مجھے آج جواب دیں آپ کہ ہمارا جو ہیرو اور میں کہتا ہوں کہ دو زبردست ہیرو نکلے ہیں اس گیم میں ایک علی محمد جس نے تقریر کی اکیلے ہو کے یہ مجھے علی محمد تمہارے میں فخر ہوا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میری ٹیم میں دلیر لوگوں ایک علاہ کھڑا ہو کے ان چوروں کا مقابلہ کرے اور دوسرا ہیرو کاسم سوری ڈپٹی سپیکر کاسم سوری میں اپنے چجز سے پوچھتا ہوں کہ کیا کاسم سوری نے ٹھیک نہیں کہا تھا کہ جو مراصلہ اسے ملا جس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ امریکہ صرف تب پاکستان سے تعلقات ٹھیک کرے گا اگر آپ امران خان کو ہٹاؤ گے نو کانفیڈنس موشن کے اندر کیا اس میں لکھا ہوا نہیں تھا اور کیا اس میں یہ نہیں کہا تھا کہ اگر امران خان کو ہٹا دو تو یہ جو شباز شریف اچکن کڑا پہن کے انتظار کر رہا تھا کہتے ہیں سب معاف کر دیا جائے گا امریکہ ہمیں تمہاری معافی کی ضرورت نہیں ہے تم ہو کون یا ہمیں معاف کرو گے تمہیں عادت پڑی ہوئی ہے ان غلاموں کی یہ شریفوں کی یہ زرداریوں کی جب جب چار سو ڈرون اٹیک ہو رہے تھے پاکستان میں ان کے دور میں دوزار آٹھ سے دوزار اٹھارہ میں چار سو ڈرون اٹیک ہوئے نہ زرداری کے مو سے ایک ایک دفعہ آواز نکلی اور نہ وہ نواز شریف ڈرپوک بگوڑے کے مو سے ایک آواز نکلی کیونکہ یہ غلام ہیں تمہارے یہ پیسے کے غلام ہیں ان کا پیسہ باہر پڑا ہے اور ان کو ان کو جو ابھی سازش کے تحت پاکستانیوں پاکستانیوں سنو جس سازش کے تحت ان کو حکومت دلوائی گئی میں اپنے سارے اداروں سے پوچھتا ہوں کہ کیا تمہارا جو نیوکلی پروگرام ہے ان کے ہاتھ میں کیا یہ حفاظت کر سکتے ہیں کیا نیوکلی پروگرام ان دو ڈاکوں کے ہاتھ میں جن کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں کیا آپ پاکستان ہماری سالمتی ان چوروں کے ہاتھوں میں ڈال رہے ہو کیا آپ کو کوئی خوف خدا نہیں ہے اور میں اپنے پاکستانیوں آپ سب کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے جب تک الیکشن کا یہ گورنمنٹ اناؤنس نہیں کرتی جب تک ہم الیکشن ان سے